پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں نے یوم پاکستان بڑے جذبے اور جوش و خروش سے بنایا سبز ہلالی پرچم نے تمام ممالک کی فضاؤں میں بلند ہو کر پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کو جلا بکشی آئیے دیکھتے ہیں دنیا بر میں پاکستان کے سفارت خانوں، ہائی کمیشنز اور کونسل خانوں میں پرچم کشائی کی تقریبات کی جلگیاں سعادی عرب ریاض میں سفیر پاکستان راج علی اجاز نے پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوم پاکستان کا دن تجدید احد کا دن ہے اور ہمیں یہ احد کرنا ہوگا کہ مل کر ملکی ترقی کو یقینی بنا سکیں جدہ میں پاکستان کے کونسل خانہ جنرل نے یوم پاکستان کی تقریب کا احتمام کیا کونسل جنرل خالد مجید اور پاکستان کے اوائی سی کے مستقل سفیر رضوان صحیح شیخ نے قومی پرچم لہرائیا اقوام متحدہ میں پاکستان مشن نیوک نے 23 مارچ کی تقریب کا احتمام کیا اقوام متحدہ میں پاکستان مشن کے زیر احتمام منقضہ یہ ایک ورچول تقریب تھی جس میں کثیر تعداد میں اقوام متحدہ کے مستقل مندوبین کے علاوہ پاک و اقوام متحدہ کے افسران میڈیا کے نمہندگان پاکستانی کمیونٹی کے سرکردہ افراد نے شرکت کی تقریب کی صدارت سفیر منید اکرم نے کی انہوں نے کہا کہ پاکستان باہمی احترام خود مختاری مساوات انصاف اور باہمی تعلقات کے اصولوں پر مبنی اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ اور پر امن تعلقات کا خواہاں ہے یہاں ہے کہ ہمین نیروہ چیئے اور یہ ایک حر اور احطا کے بسکتا ہے نیروہ چیئے ہیں جس میں تمہیں کریں ہممینی خوبصورتوں نے کتا ہے رانس میں بھی پاکستانی سفارت خانے میں پرچمکشائی کی تقریب ہوئی اپنے خطاب میں قائم مقام سفیر امجد عزیز قاضی نے کہا کہ قائد عاظم نے جس رستے کا تعاین کیا انہی اصولوں پر چلتے ہوئے وزیر عاظم عمران خان پاکستان کو اسلامی جمہوری فلاحی ریاست بنانے کے لیے پرازم ہے پاکستان کے قومی دن کے موقع پر پاکستان ہائی کمیشنر لنڈن میں پرچمکشائی کی پروکار تقریب منعقت کی گئی ہائی کمیشنر معظم احمد خان نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ مشترکہ تاریخ اور اقدار کی بنیاد پر ایک گہرے تعلق میں بندے ہوئے ہیں سولہ لاکھ پاکستانی جن کی جڑے پاکستان میں ہیں اور فخر سے برطانیہ کو اپنا گھر کہتے ہیں ہائی کمیشنر نے برطانی سرمایہ کاروں اور اقوام عالم سے اپیل کی ہے کہ وہ حکومت پاکستان کی کاروباری اور سرمایہ کاری کی دوستانہ پالیسی سے فائدہ اٹھائیں برمنگم، بریٹفورڈ، کلاسکو اور منچسٹر میں پونسل خانوں نے بھی ہمیں پاکستان کے موقع پر پرچمکشائی کی تقریبات کا احتمام کیا یورپی یونین بلجیم اور لکزنبرگ میں پاکستان کے صفیر زہیر جنجوہ نے پرچم لہر آیا پاکستان کی ترقی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی کردار کی تعریف کرتے ہوئے صفیر پاکستان زہیر جنجوہ نے حکومت کی طرف سے ان کی مسائل حل کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر روشنی ڈالی تئیس مارچ ہماری قومی تاریخ کا وہ سنیرہ دن ہے جب برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے غلامی کی زنجیروں سے چھٹکارہ حاصل کر کے ایک آزاد اور خودمختار مسلم ریاست کے قیام کا فیصلہ کیا تھا آج کا دن ہمیں شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے افکار اور بابا قوم قائد عظم محمد علی جنہ کے فرمودات کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے سلطنت امان کے دارالحکومت مسکت میں سفارت خانہ پاکستان نے بھرپور طریقے سے تئیس مارچ کو منایا سفیر پاکستان احسن ویگن نے امان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو سراہا اور اپنے پیغام میں کہا کہ تئیس مارچ تجدید اہد وفا کا دن ہے بھارت میں پاکستانی ہائی کمیشن نیو دلی میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی افتاب حسن خان نے پرچم کشائی کی پریس اتاشی خواجہ معاز تارک نے صدر وزیراعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے یوم پاکستان دراصل یوم عظم وہ دن جب تئیس مارچ انیس سو چالیس کو بانیان پاکستان اور برش اغیر کے مسلمانوں نے ایک علیدہ وطن بنانے کا فیصلت ہے آج کا دن ہمیں اس عظیم موقع کی یاد دلاتا ہے متحد عرب امرات میں پاکستان کے مندوب افضل محمود نے پرچم کشائی کی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو دونوں برادر ممالک کے ماں بین ایک بھائی چارے کا پل سمجھتے ہیں اور دونوں فریقین کے باہمی مفاد میں مشترک تجارت سرمایہ کاری اور سیاحت کے حوالے سے ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اللہ علیہ حوالہ کے لئے کاری ساتر وار Liberal شروع szامن کے لئے ان ماناتان ملکتو 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 موسیقی